اگر جواب دو وہ کہے راحل سے ڈرتی ہے بھارتی انتہ پانٹی دیکھیں آج سوال کیا ہے آج یہ سوال ہے کہ راحل گاندی ویدیشی بھومی پر جا کے کہتے ہیں بھارت کا لوگتنتر ختم ہو گیا نیپالکہ اور میڈیا ختم ہو گئی ہے تو کیا نیپالکہ میں کانگریس کی آستہ ہے یا نہیں ہے دوسری بات کھڑکے جی کی ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی جو جج ہے وہ بدلتے رہے اس کا مطلب آپ آج جو جج نے فیصلہ دیا ہے اس پہ آکشیب لگا رہا ہے بینا پرماڑو تک تھے کے تیسری بات آپ نے کہا راحل گاندی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آرے راحل گاندی کو کوئی کیا ٹارگٹ کرے گا راحل گاندی تو خود وہ ڈرت ہے جو کبھی ٹارگٹ پہ لگا ہی نہیں اور راحل گاندی ہی راحل گاندی کے سب سے بڑے دشمن ہے آب ہی ان کی تلہ بڑی خبر بڑی خبر ملک آرجن خڑگے کے گھر پر کانگریس کی بیٹک ہے اور راحل گاندی سے سونیا گاندی ملی ہے اور دونوں ایک ہی گاڑی میں راحل کے ساتھ راحل گاندی اور سونیا گاندی ایک ہی گاڑی میں ملک آرجن خڑگے کے گھر جا رہے ہیں گھر سے ایک ساتھ نکلے ہیں راحل گاندی اور سونیا گاندی بڑا گھٹا کرم ہو رہا ہے اس لیے میں لگتار بول رہا تھا لگتار خبروں کا فلو بڑھ رہا ہے لیکن کانگریس کا بڑا گھڑ چاہتا ہے کہ راہل گاؤنڈی سنسد میں جائے لیکن وکیل کہہ رہے ہیں کہ it is not advisable ابھی سنسد نہیں جانا چاہیے راہل جی کو اس کے کیا معنی ہے گاؤر بھاٹیا پیشے سے وکیل بھی ہے راہل جی کو سنسد نہیں جانا چاہیے یہ جو وکیل کانگریس کے ہیں وہ یہ سلا دینے ہے what does that mean تھوڑی دیر کے لیے اب ایڈوکیٹ والی اپنی ہیٹ لگائیے تھوڑی دیر کے لیے امیر جی میں کوئی ہٹ نہیں لگاؤں گا آپ کے کہنے سے کیونکہ میری جو سلا ہوتی ہے بہمول ہے اور میں کوئی ایسی بات یہاں نہیں کروں گا جس سے کی جو بھارت کا لوگتنطر نشٹ کرنے کا پریاس کرتا ہے وہ وقتی بچ پائے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کانون اپنا کام کرے گا اور کانون سے اوپر گاندھی پریبار اور راہل گاندھی ہے نہیں سنکٹ کے بادل اگر مندر آ رہے ہیں تو یہ راہل گاندھی کا اپنا کرت ہے اپنا چرت ہے اور سزا ملنی ہی چاہیے لیکن ایک مول زبال کھڑا ہوگا کانگرس پارٹی کے لیے راہل جی ضروری ہے یا او بی سی ضروری ہے کیونکہ او بی سی کو موڈی جو ہے وہ او بی سی میں آتے ہیں کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ پولٹیکل ہی آپ کے لیے ایک ٹرمائل جیسی بات ہے اس کا ایک نقصان ہوگا اور شاید آپ جو موڈیوں کے بارے میں بولا ہے کیونکہ وہ او بی سی شریڈی میں آتے ہیں اس کا ایک نقصان بھی گجرات کے چنانے میں ہوا آپ کی بہت خراب ہار ہوئی اب تک کی ستائیس سالوں میں بہت خراب ہار ہوئی اب اے دوبے کیا آپ انٹرسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں why this happened ہو سکتا ہے راہل جی کی وجہ سے ہوا ہوئی ہے ڈیک آپ آپ ان سے صلاح لینا بند کر دیجئے گوھرو بھاٹیا جی نہ تو اچھے وکیل ہے سربو چدالت کے نہ اچھے پروکتہ بھارتی جنتا پر ٹھیک ہے راہل گاندھی جی کے خلاف ایک شڑین پر روچا گیا چونکہ ایک بات راجمی جس نے پہلے دن سے کہا پٹہ لگایا پہلے دن سے انہوں نے کہا کہ نوٹ بھگی مادیم سے یہ لگونا چاہیے یہ لگونا چاہیے خودو خودو چلو بھاو کرو چلو یہ لیے یہ بسکٹ ہے اچھالا پٹہ چلو اچھال پٹہ دیکھیں پٹہ لگنے بندہ ہوگا گروہ بھاٹیا پٹہ تمہارے گلے میں بندہ ہوگا بھوکرے کی آدھت تمہیں ہوگی سوری بولے چلو پٹہ بانکے آیا ہے تو پہلے سو لگتا پٹہ اتار بس یہی سیسھا ہے اچھالا چھالکہ بسکٹ کھانا تمہیں جیون بڑھ یہی پریوار کے سنسکار ملے ہیں کتنے میں بکھتے ہو تم کتنے میں بکھتے ہو بتاؤ مجھے ارے بکھے ہوئے آپ لوگو انہیں ہندوستان کو بیچنا چاہتے ہو ریل سیل بھیل تیل سب سیل پر لگا دیا مٹھی بر زنہ سیتھوں کے لیے انتی بنتی مکھڑے ہوئے لوگوں کا لوٹ لوٹ کر سب سے بدلہ ہوئے آپ کی حیثیت میں بولوں ٹھیک لگے گا ایک سکر گوڑا بھولا ہے ایک سکر گوڑا اور ابھی دوبے چیز فائر کریے ابھی دوبے کو بھی نہیں بولنا چاہیے تھا پرسنل ٹپنی نائی اچھے وکیل ہیں سینئر ایڈوکیٹ ہو گورب ہاتیا سپریم کورٹ کے نائی اچھے وکیل ہیں نائی اچھے پروکتہ ہیں اپ پولٹیکل ٹپنی کریے نجی ٹپنی نہ کریے نہ آپ کو پیدی والی بات پولنی چاہیے تھے میرا آپ دونوں سے نمیدن یہ ہے اب دونوں سممانت لوگ ہیں میرے لئے خاص طور پر ان کو ان کی حیثیت دکھاؤں گا ان کا ڈببہ گول ہو جائے گا گول پھڑ جائے گا ابھی جب میں آؤں گا ان کو سکھانے میں جی اب 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 دوبے جب تک پریادہ میں رہے کے بحث کریں گے ان کی بات سنوں گا نجی ٹپنی کریں گے ارے ہماری عدیب بات تم کرتے ہو ہم نے نہیں کی کبھی سنو راہل گامڈی تمہارا نیتا ہے جھوپا ہے ایک نمبر کا سپریم کورٹ میں معافی مانگی راہل گامڈی وہ اپری پاس نیتا ہے ار بھی کے اس کو بچے ہستے ہیں کہتے ہیں یہ کیسا گھٹیا انسان ہے ایش کے خلاف نیتا ہے جو جددار ہے راہل گامڈی سموچے دھنیا سیٹھوں کی ساتھ سے لڑ رہا ہے یاد رکھنا اے کھٹروچی ماما بھایا ہی جن کی گود میں بھیگتے راہل گامڈی بڑا ہوا وارن اینڈیسن چاچا کو یاد دلاؤں وارن اینڈیسن چاچا یاد دلاؤں جن کی ناگ پھوچتا راہل گامڈی یاد دلاؤں باتاو благодар باتاو میں ابھی اہر ڈانی کی کھٹروچی ماما کی گودی میں وہ بچہ بڑا ہوا ہے وہ دیڈ بھاگ کیسے بڑے گا باتاو بھگوایا تمہیں باتیں کروگے یہاں پہ اچھا ٹھیک ہے ایک سیس فائر سیس فائر سیس فائر سیس فائر میں انراغ بدوریا کے پاس جاتا ہوں آپ دونوں سیس فائر کریے اوکی گوراپ شاند گوراپ شاند آبے جی شاند انراغ بدوریا کہ آپ بار بار ایک ہی دعائی دیتے ہیں وپاکش کا پاس ایک ہی لوجک ہے دیکھیں لوگ تنتر خطرے میں آگیا ہے لوگ تنتر خطرے میں آگیا ہے ابھی چنا ہوئے دس گیارہ مہینے پہلے ایب یو پی کے کیا آپ کو لوگ تنتر میں بھرپور موقع ملا آپ کی سیٹے بڑھی لیکن چنا ہو آبھار گئے کیا کریے گا ابھی اس سے پہلے پانچ راجیوں میں چنا ہوئے پھر اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد سنیے گجرات ہимاچل میں چنا ہوئے پھر پانچ راجیوں میں چنا ہوئے کیا ہاں شروع ہم نے دیکھا ابھی تین راجیوں میں نورتیسٹ کے چنا ہوئے کیا ہاں شروع تو لوگ تنتر تب خطرے ہماچل میں کوئی پارٹی جیتے جیتے تو لوگتنطر بڑھی آئے دلی میں آم اپنی پارٹی جیتے تو لوگتنطر بڑھی آئے لیکن بیجے بیجے جیتے تو لوگتنطر خراب ہو گیا یہ کیسا لوگتنطر ہے جی دیکھیں اس جو طرف جو بیپاک جیتے تو صحیح ہے اگر بیجے بیجے جیتے تو غلط ہے سون تو لیجئے اسی اسی دیش کے اندر میں لگاتار ایک دل کو اس دیش کی جنتہ جتاتی رہی پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کس طرح کا اندولن 1977 میں ہوا جب سرکار اس کے مطلب یہ نہیں ہوتا ہے پھر اسے ستہ سے جانا پڑا تو جب ستہ اپنے اہم میں آ جاتی ہے ستہ جب بیپچ کو دکھانے کی کوشش کرنے لگتی ہے چناؤ ہوئے یوپی میں چناؤ ہوئے اترہ کھڑ میں چناؤ ہوئے گجرات میں چناؤ ہوئے چناؤ آنے والے سن تو لیجئے چناؤ آنے والے ابھی 2024 کا آنے والا ہے پریشان مت ہوئے تو یہ جو جنتہ ہے نا اور سمجھتی ہے کہ جب آپ کو جنتہ وشواس سے آپ کو چنتی ہے اور جنتہ یہ سوچتی کہ ہم نے آپ کو وشواس سے چنا ہے آپ جنتہ کی بات کریں گے جنتہ کی بھلے کے لیے کریں گے جنتہ کی صبح دیں گے تو آپ جنتہ کی نہ بات کر کے آپ بیپچ کو ٹارگٹ کرنے لگیں گے تو جنتہ سمجھ جانے والا ازم خان اور اس کے سپترے بھرسٹا چار کرایا اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے کیوں کہ وہ آزم خان ہے اتیک احمد کو سزا نہیں ہونی چاہیے کیوں کہ وہ اتیک احمد ہے آپ کا سبب آزم خان آزم خان لوگوں لوگوں کی زمینے ہڑپ لے وہ بھو مافیا بن جا اس پر کاروائی نہیں ہونی چاہیے ابدا اللہ آزم کی صدستہ گئی تب تو آپ اتنا نہیں چھوڑ آپ نے بتایا تھا رہول جی کا تو کچھ نہیں ہوا ابھی تک میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا صرف کہنے کا مطلب اتنا ہے کہ لگاتار جو آپ بپچ کو ٹارگٹ کرتے ہو لگاتار بپچ کو آپ جس طرح سے میں نے وہی تو آپ سے بتایا کہ آپ کے جو ستہ پچھ میں بیٹھے لوگ ہے یا جو بپچ میں تھی جب ستہ پچھ کے ساتھ آگئے تو پاک صاحب کیسے ہو گئے سبندو عدکاری کا نام لیا تو آپ نہیں بولو گے میں نے نے نام لیا مکدر ہے تو آپ نہیں بولو گے میں نے نام لیا ہلی ایسی طرح چلی گئی میں نے نام لیا ہلی ایک نہیں نہیں تب جیلوگتر خطر میں نہیں آئے لیکن دلی میں بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے آکر بنگال میں ٹھیک ہے مہاراست میں غلط ہو گیا بیہار میں بلکل صحیح ہے لیکن مدبردیش میں خراب ہو جاتا ہے یہ سب ٹیکٹونک یہ سب ٹیکٹونک پلیٹس پہ کھڑے ہیں یہ اس بھکم کی آہٹ میں سوچ کر رہے ہیں جو دوہزار چوبیس میں آنے والی اور بھکم سے اتنے ڈھرے ہوئے ہیں کہ دس سال تو ہو گیا اگر پندرہ سال رہ گیا تو کیا ہوگا یہ اس بھکم کی آہٹ سے ڈرے ہوئے ہیں اسی لئے ان کو سب کو ایک جب ہونا پڑھ رہا ہے جب بھی ایک جب ہو نہیں پا رہے ہیں کوئی دہائیں بھاگ رہا ہے کوئی بھائیں بھاگ رہا ہے آج ایک نیالے سے سزا ملی ہے کل اگر نیالے کا بہت سزا ہو جائے گی راہول گاندی کو سنیا گاندی کو تب بھی کیا کانگریس پارٹی یہی کہے گی کہ نیالے نے غلط کیا ہے ہاں یا نہ بتا دیں جب آبے دوبے اگر نیالے کا بہت سممان ہے تو آپ کا کام ہے بھی جا کے سیشن کوٹ میں اپلائی کرنا سیشن کوٹ اگر ریجیکٹ کر دے گا تب ہائی کوٹ میں جا کے اپلائی کیجئے سدستہ بچائیے بھی اس سمویدھان کے تیت ہی چلتے ہیں چلنے دیجئے دیش کو کبھی کہتے ہیں کہ سمویدھان خطرے میں ہے تب اس سمویدھان کی ساتھ سے چلیئے نا پھر سمویدھان پر مجھے جا رکھتا ہے کھڑ گے جی پہ سوو موٹو کانگنیجنس لینا چاہیے ہائی کوٹ کو ہائی کوٹ کے نیچے آتے ہیں سیشن کوٹ وغیرہ سیشن کوٹ کے نائے دیش پیسل سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں یہ کوٹ کی علمانہ ہے سوو موٹو کانگنیجنس لینا چاہیے یہ کیا ہے اوکی گورب آٹیا گورب آٹیا بڑی خبر بڑی خبر وکیل وکیل کے طور پر سلمان کشید اس سموید پہنچے ہیں اس سموے کی بڑی بریکنگ سٹوری ہے کیسی وینو کوپال پہنچ رہے ہیں کانگرس میں بڑا منسن جاری ہے اس سموے کی یہ بریکنگ سٹوری ہے لیکن بار بار سورسز کانگرس کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کچھ بڑا کرنا چاہتی ہے وہ بڑا کیا ہے وہ دیکھنے کو ملے گا گورب آٹیا 30 سیکنڈ 30 سیکنڈ گورب آٹیا شاہب 30 سیکنڈ کیوں کانگرس کو لگ رہا آپ کچھ بڑا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے مند میں کچھ گر بڑ ہے جو دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی تو ہمیشہ جو کرے گی وہ دیش ہٹ میں اور بڑا ہی کرے گی کانون سنگت ہوگا لیکن راہول گاندی جو کرتے ہیں وہ نراش کرتا ہے ہر ویکتی کو اور چھوٹی عرکت کرتے ہیں اور کوئی انہیں ان کے ککرتیوں کی بچا نہیں سکتا ہے ہمیر جی آج سوال یہ ہے کہ آپ کا نیپالکہ میں کیوں وشواس نئی ہے آپ کا وشواس الیکشن کمیشن یہ یہ مون سوال ہے آپ کا لیکن اب باری ایک بہت بڑی خبر کی ہیں اور یہ خبر ہے بھگوڑے اور یہ خبر ہے بھگوڑے امرت پال سنگھ سے جڑی ہوئی وہی امرت پال جس کی حرکتیں تو گلی کے موالیوں جیسی تھی لیکن اسے کچھ لوگوں نے بہت بڑا بنانے کا پریاست کیا پر شیر کی خال میں گیدر کیا کبھی چھپ سکا ہے جو آج چھپ جاتا لہٰذا امرت پال کا ایک ایک کچھا چھٹھا اب کھل رہا ہے اور یقین مانیے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس سے صاف ہے کہ یہ ایک بہت ہی نچلے دردے کی سوچ والا انسان ہے اس کا دھرم سے دھارمک گنتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ خود کو بڑا دھارمک نیتہ بنانے کی پرزور کوشش کر رہا تھا خود کو کرانتیکاری بھی بتا رہا تھا خود کو پنجاب کا سب سے بڑا حتیشی ثابت کرنے کی کوشش لگتار کرتا رہا لیکن اب میں جو آپ کو بتانے دکھانے اور سنوانے جا رہا ہوں اس سے صاف ہو جائے گا وہ کیول ایک معمولی گنڈا ہے ایاش آدمی ہے جس نے نا جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی ہے امرت پال کے کئی چیٹ سامنے آئے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں جس سے صاف ہے کہ اس وقتی کا دھرم سے گروہوں سے اور پنجاب کی پوطر بھومی سے کوئی سروکار نہیں ہے یہ اپرادی تھا اور آج بھی چوہے کی طرح بھاگتا اور چھپتا فر رہا ہے یہ اب میں آپ کو ایک آڈیو سنوانے جا رہا ہوں جس میں امرت پال کسی سے بات کر رہا ہے اور معصوم لڑکیوں کو کیسے فساتا ہے پھر انہیں کیسے بلیک میل کرتا ہے اس کا کھلاسہ کر رہا ہے یہ ضرور سنیے یہ امرت پال کے ایاش ہونے کا ثبوت ہے اس کا دھرم سے پنجاب کی پوطر دھرتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھگوڑے امرت پال سنگھ کا یہ آڈیو سنیے سنا پھر بات میں نے دیا سکرین ریکارڈنگا کیتی ہیں ساری ہیں سناپ چڑھ دیا دجھے فون تو پھر میں وہی چنگی کھاچ کیتی مافیا مانگ کے شوٹی پھر میں کون ہو میں کہا سنا اپنے امرت پال کے ارادے کتنے گھنونے تھے بات ابھی ختم نہیں ہوتی ہے ابھی میں آپ کو اس گنڈے کی کچھ اور ناپاک حرکتوں کی اسکلوسف جانکاری دیتا ہوں خوفیہ ایجنسوں سے جو خبر مل رہی ہے اس کے مطابق امرت پال آئی ایس آئی کا پیادہ تھا اور اسے پنجاب میں ڈرگز اور دھرم کے آدھار پر آسترتہ فیلانے کا ذمہ سوپا گیا تھا امرت پال نے دوہزار ساتھ سے دوہزار بیچ بیس کے بیچ تیرہ سال میں اٹھارہ بار تھائیلنڈ کی آترہ کری ہے امرت پال جس مرسیڈیز میں گھومتا تھا وہ ڈرگ مافیا رویل سنگھ نے اسے دی تھی اتنا ہے نہیں نشہ مکتی کیندروں کا استعمال ہتھیار چھپانے کے لئے کرتا تھا امرت پال اور ان کی امرت پال کی لڑکیوں سے بات بھی سامنے آئی ہے اور وہ سامنے کئی چیزوں کو رکھتا ہے کہ امرت پال کے اندر کیا کچھ چل رہا تھا اور وہ کیا کچھ کرنا چاہتا تھا امرت پال کوئی سورما نہیں تھا امرت پال ایک بھگوڑا ہے اور ساتھی ساتھ اس کا دھرم سے کوئی لیرہ دینا نہیں ہے یہ ایک اییاش ہے فلا لکھتا ہی یہ جانکاری ساجہ کرنی اس لئے ضروری تھی دیش کے لئے فلا لارپار کو یہی سماپت کرتے ہیں اگلا کارکرم دیش نہیں جھکنے دیں گے